السلام علیکم میں حسن علیہ اور آپ کو آج کیسے وڈیو میں دوبارہ سے ویلکم کرتا ہوں آج کیسے وڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے فیس بوک پیج لائکس کو انتریس کر سکتے ہیں لیکن اوورسیس پیج لائکس ٹھیک ہے مجھے ایک سیسٹر کا کمنٹ آیا تھا میری ریسنٹ ایک پیج لائک کی میں نے پیج لائکس کمپین پر میں نے ایک وڈیو بنائی تھا جس پر مجھے ایک سیسٹر نے کمنٹ کیا آگر ہم آور سیس پیج لائکس لنا چاہیے تو ہم وہ کیسے لیں گے تو اتفاقین ریشنٹلی میں نے ایک دن پہلے اپنے کمپنی کے لیے پیج لائکس کمپین لگایا تھا اور ان کو بھی ریکائیمنٹ ذا کہ ہمیں دوباری کے لائکس چاہیے میں نے پیج لائکس کی پیج لائکس کی کو ایکٹیو کیا تھا اور میں نے اپنے آور سیس پیج لائکس کمپین کو کیسے ایکٹیو کریں گے تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک وڈیو بنالی جائے تو آج کی شروع میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے پیج لائک کی کمپین کو ایکٹیو کر سکتے ہیں یوزنگ فیس بوک ایڈز تو جن لوگ نے میری لاس وڈیو کو دکھا تھا جس پر میں نے بتایا تھا کہ اپنے پیج لائک کی کمپین کی کیسے ایکٹیو کرنی ہے وہ میں نے پاکستان میں لگائی تھی کمپین جس پر مجھے بیس سے پچیس پیسے کا ایک لائک پڑا تھا ٹھیک ہے لیکن اب جو میں نے ویڈیو لگائی ہے اب جو میں نے کمپین لگائی ہے وہ میں نے لگائی ہے دوبائی میں یو ہی ہی سلیکٹ ہی ہے میں نے تو اس میں جو مجھے کوسٹ آئی ہے وہ بہت ہی آئی گئی ہے میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ کوسٹ اوپر چل گئی ہے ٹھیک ہے تو جو میں نے کمپین لگائی ہے اس میں مجھے جو پہلے لائک کی کوسٹ پڑی کمپین لگاتے ساتھ وہ مجھے ایٹی روپیس کا ایک لائک پڑا پاکستانی ایٹی روپیس کا مجھے ایک لائک پڑا اور یہ بہت ہی کوسٹلی ہے بہت زیادہ کوسٹلی ہے کہ ہمیں ایک روپے میں پانچ لائکس مل رہے تھے پاکستان میں اور اگر وہی کمپین ہم یو اے ایو میں لگا رہے ہیں تو ہمیں اصیر روپے کا ایک لائک پار رہا ہے تو اس ویڈی کوسٹلی تو یہ تو نہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ کیا کہ میں نے اس کمپین میں تھوڑی چینجنگ کی جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیسے کیا اور میری کوسٹ اب دو سے تین دن بعد پچاس کی ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کوسٹ کم ہوتی جائے گی اور اگر یہ مجھے لائک دسور پہ کبھی پڑے تو میر لیے یہ بالکل مناسب ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو اوورسیز پیج لائکی کمپین ہے یا اوورسیز آپ کی کوئی بھی لیڈ ہے آپ اوورسیز بڑھ ساپ لیڈ لگاتے ہیں اوورسیز آپ کوئی بھی کمپین لگا رہے ہیں پیج لائکی لگا رہے ہیں یا آپ کی لیڈ کی لگا رہے ہیں تو آپ کو وہ کوسٹ لی پڑے گی یا اپنے دماغ میں آپ بٹھا لیں یہ چیز آپ کو لاس میں بتا ہونے چیز ہے کہ جو کی چیز آپ اوورسیز کو ٹارگیٹ کریں گے جب آپ تو آپ کی کوسٹ ہائی جائے گی لیکن آپ اس کوسٹ کو جتنا کم ہو سکے اتنا کم کیسے کر سکتے ہیں جب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلیے سکرین کی طرف چلتے ہیں اچھا جی آپ نے گرین کلرگٹ کریٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے انگیجمنٹ کے ٹیپ پہ اب آپ نے جیسے ہم پہلے پیج لائکی کمپین لگاتے ہیں اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے صرف ہم اپنی لوکیشن چینج کر رہے ہیں یہ لازمی بات یاد رکھ لیں کہ ہم نے اس میں کوئی بڑی چینجنگ نہیں کی صرف ہماری لوکیشن چینج ہے باقی سارے چیزیں ہماری recent last video کی طرح ہی ہوں گی ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیج لائک کی کمپین یا کوئی بھی کمپین میں 80% جو آپ کا پرسیجر ہے جو آپ کے سٹیپس ہیں وہ سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ہی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا آج انگیجمنٹ کو سیٹ کرنا ہے اور آپ نے کر دانا ہے نیکسٹ ٹھیک ہے تو نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے بعد تین پیجز آتے ہیں کمپین کا ایڈ سٹ کا اور ایڈ کا ٹھیک ہے ان تھی نمیجر میں کیا ڈیفرنٹ ہی یہ آپ کو پتا چل گیا ہے پیج لائک کمپین دوبائی ٹھیک ہے میں دوبائی کے لئے لگا رہا ہوں میں پہلے بتا دوں کہ آپ کسی بھی کمپنی کے لئے لگا رہے ہوں آپ کسی بھی کنٹری کے لئے لگا رہے ہوں کمپین ٹھیک ہے آپ اگر اگر ایویوکے کے لئے لگا رہے ہیں اگر آپ پیج لائک کمپین تو آپ نے کٹیگری سیلیکٹ کر لینی ہے سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنٹریز میں آکے اپنی جو کنٹری ہے جدر اپنا ایڈ دکھانا ہے جس کنٹری کے آپ کو لائک چاہیے ہیں ٹھیک ہے اوورسیز کنٹری کے وہ آپ یہاں سیلیکٹ کر لیں میں نے دوبائی میں نے سوری یو ہے یونائٹڈ میں نے یہاں یونائٹڈ اپ ایمریٹس سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کٹیگری کے لائک چاہیے تو آپ ادھر سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دفانس کمپین بجٹ رکھ لیں اپنا میں دس ڈالار رکھ لیا اور میں نے سو کر دیا نیکسٹ اب ہم آگے اپنے ایڈ سیڈ بٹی جو ہمارا سیکنٹر لوگ رہا ہے ادھر آکے آپ نے سیلیکٹ کر لینا اپنا فیس بک پیج کرمرجے میں سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اپنا فیس بک پیج بجٹ میں اوڈینس میں اوڈینس میں دیکھیں اوڈینس میں میں کوئی بھی میں اس میں کوئی بھی ٹارگٹنگ کرنا نہیں چاہ رہا لوکیشن یہاں میری پاکستان نے اس کو میں نے کر دیا کروس کو میں نے یہاں سیلیکٹ کر دیا یو انائٹڈ اپنے ایمیلیٹس تو میں پورا سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو پورا میں نے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ جو بھی کنٹری چاہ رہے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان چاہ رہے ہیں انڈیا چاہ رہے ہیں بنگلہ دیش چاہ رہے ہیں یو ایس سے چاہ رہے ہیں یوکے چاہ رہے ہیں کینڈا چاہ رہے ہیں اسٹریلیا چاہ رہے ہیں جہاں بھی آپ کا بزنس ہے جو بھی کنٹری کے آپ لائک سنان چاہتے ہیں آپ سب سے پہلے دو کنٹریز میں پہلے پیج پر سیلیکٹ کریں گے اس کو دوسرے پیج میں آپ آکے اپنے لوگیشن میں سو سیلیکٹ کریں گے میں ساؤت ایسیا میں گیا یہاں جا کے سب سے نیچے آ رہا ہوگا یونیٹیٹ اپ ایمیلیٹس ایسیا کے اندر جا کے آئے گا آپ کے پاس یونیٹیٹ اپ ایمیلیٹس یہ میں سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد میں تو ایج میں ٹارگٹنگ کروں گا نہ میں کوئی ٹیڈ ٹارگٹنگ کروں گا دو چیزیں نکر گا سرے میں لوگیشن کو میں ہمیشہ کتنا پیسپنٹ میں چینجنگ کرتا ہوں میں اس کو منمل کر دیتا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی پیسپنٹ ایڈوانٹیج پلس پیسپنٹ ریکمنڈ پیسپنٹ آپ بھی اسی کو رکھیں ٹھیک ہے ہم نے کیونکہ ہمارا جو ہمارا مرکز ہمارا جو مقصد ہے وہ ہماری کوس کو کم سے کم کرنا ہے مطلب ہمارا جو کوس پر لائک ہے وہ کم سے کم آئے ٹھیک ہے سب سے مین چیز جو آریا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کنٹنٹ ہے جو آپ میڈیا اپلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ کا کیسا ہو کیونکہ جو لوگ دبائی میں رہنے ہیں وہ آپ کے پیج کو جو لائک کریں گے وہ کیوں لائک کریں گے ٹھیک ہے ان کو آپ نے کوئی ریزن بتانی ہے کہ آپ ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو یہ مل سکیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ میرا ریل سٹیٹ کا پیج تھا تو میں نے اپنی جو پوست ہے وہ اسی مطابق بنائی کہ اگر آپ ہمارے پیج کو لائک کریں گے تو آپ کو دبائی کی ریل سٹیٹ کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی ٹھیک ہے تو میں نے یہ پوست بنائی ہے انشاءاللہ میں آپ کو گرافیٹ ڈیزائننگ جتنا مجھے آتا ہے تھوڑا سا میں آپ کو وہ بھی اپنے چینل پر سکھاؤں گا ٹھیک ہے جو بھائی جو سیکھنا چاہیں وہ ادھر سے سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ پوست لگا دیا آپ پوست کو دے سکتے ہیں کہ میں نے پوست میں نیچے ایک ایموجی بھی لگایا ڈاؤن ایرو کا ٹھیک ہے کہ یہ پیج کا لائک کا بٹن ہے اس پر کلک کرنا ہے دیکھیں میں نے اوپر تو لکھا ہے looking for an investor in دبائی ٹھیک ہے نیچے میں نے جو دبائی کے بڑے پیری ڈیویٹ پرز ان کے لوگوں کو لگا دی ہیں نیچے میں لکھا لائک آور پیج for real estate updates for investment options ٹھیک ہے نیچے میں نے دے دیا ہے اپنا ایموجی کے نیچے لائک کر دیں ٹھیک ہے primary text آپ نے لکھنا ہے جو آپ کو attractive لگے جو ادھر کے لوگوں کو attractive لگے ٹھیک ہے تو دبائی میں رہ رہا ہے وہ facebook scroll کر رہا ہے وہ آپ کا ad دیکھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا کہ یار مجھے اگر یہ میری useful ہوگا تو میں لائک کا دوں گا دیکھیں مجھے 50 روپیز کوسٹ آئی ایس لائک کی لیکن اگر آپ یہی campaign لگائیں اچھی پوچ کے ساتھ مطلب اس سے بھی اچھا آئیڈیا آپ کے دماغ میں ہو اور اگر آپ اس کے ساتھ مطلب آپ کو entertainment کا پیج ہے یا آپ کا کوئی comedy کا پیج ہے یا آپ کو کوئی news کا پیج ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دس روپی یا پانچ کا ایک لائک پڑھے ٹھیک ہے دس کا ایک لائک پڑھے گا کیونکہ آپ کے جو وہ pages ہیں وہ pages آپ کے لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے پرائمی ٹیکس میں نے یہاں پیسٹ کر دیا میری ہمیشہ کی طرح آپ کو suggestion ہے کہ آپ ایک دہو facebook ڈیج پہلے سے چاہ رہی ہیں وہ لوگوں نے کیسے کمپین لگائی ہیں تاکہ آپ کو سوڑا آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے تو میں دبائی پہ میں نے کبھی سرچ گیا تھا کہ دبائی میں لوگ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں دبائی میں کیا مشہور ہے کیا لوگ کیا لوگوں نے دبائی میں ہرش لا رہے ہیں ٹھیک اس سے ریلیٹیڈ میں نے چاہا کہ کچھ میں بھی بنا میں ایک لائن دبائی کے کسی پیج سے کوپی کی تھی کہ ایک سوڑی کلچر ایک میری بھی کوس بہت زیادہ آئی گئی تھی شاید ان سے بھی زیادہ آئی گئی ٹھیک ہے تو اسی روپے کی مجھے پہلے پارڈی تھی کوس ٹھیک ہے تو میں اس پہ تھوڑی کوئی بھی چینجنگ نہیں کرتے کوئی بھی مطلب آپ نے کچھ بھی آپ نے کی کوش روپے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پوری وائیڈ آڈی آڈی ٹھیک پلیسمنٹ پلیسمنٹ میانویل کی ٹھیک ہے تو کوئی چیز آپ نے ایک مسئلہ کی آرہا ہے مسئلہ آرہ ہے صرف آپ کی پوسٹ کا آپ ایسی پوسٹ بنائیں جس کو لوگ لائک کریں جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں ٹھیک ہے تو میں نے دبائی کی اچھی اچھی امجز ڈاؤنگوڑ کر لی ہیں میں اس پہ پوسٹ بنائوں گا ٹھیک ہے اگر مجھے اس سے کوش کم نہیں آتی تو میں دوسرا ہر بار یہ استعمال کروں گا اگر آپ بھی اپنی پیج لائس کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں اور بھی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو آور سیز لائک ملیں مطلب سکیل ہوگی تو کوئی آپ کو پیسے دے گا ٹھیک تو کوشش کریں جو بھی جنگ 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 ہیں میری طرح جو بھی سٹورنٹس ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں جو نے پڑھ لیا ہے کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی سکیل سیکھتے رہے فیس بوک ایڈز ہو گیا سوش دیزائننگ ہو گیا 3D انیمیشن ہو گیا 3D ڈیزائننگ ہو گیا انیمیشن ہو گیا ویب ڈیولپمنٹ ہو گیا کچھ بھی ایسی چیزیں جو ہیں جو آپ کو آنے وقت میں فائدہ دے سکتے ہیں جسے آپ پارٹ مچان کر سکتے ہیں وہ آپ سیکھتے رہے ہیں ٹھیک تو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکس وووچنگ اور بہت سے ویور اس چیز سے بہت ایریٹیٹ ہوتے ہیں حالانکہ میری ویڈیو سے نہیں ہوتے کہ بار بار کہا جائے کہ سبسکرائب کردیں سبسکرائب کردیں سبسکرائب کردیں جب میں بھی یہ دیکھتا تو مجھے بھی لاتا تھا بڑی شیئر بار بار کہنا سبسکرائب کر دو سبسکرائب کردو لیکن سبسکرائب کرنے میں ہمارا فائدہ ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہے یہ ہے کہ اگر آپ سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیشن آپ تک پہنم سکیں ٹلکہ تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب گائے دیں کیونکہ بہت سے لوگ کیا جب میں زیادہ میں کو دیکھا ہے لیکن ابھی تک میں نے سبسکرائب نہیں کیا کہ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگیا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی جیسی میں کی ویڈیوز افصور کروں وہ آپ تک بھی پہنم سکیں